موسیقی جوزف جونسن صاحب اور جس سیریوکریڈے کیس لڑا سیفل ملوک صاحب وہ وہاں پر موجود تھے وہ بڑا استقبال وہاں پر کیا گیا اور اس کی کیا صورتحال تھی اس وقت کیا کیفیت تھی کیا خوشی کا ماحول تھا کسی کو جاننے کے لیے ہمارے ساتھ وائز فوج اسس کے چیئرمن جوزف جونسن صاحب لائن پر موجود ہیں ہم ان سے پوچھیں گے کہ سار یہ خوشی کا جو ماحول تھا وہاں پر وہ کیا تھا اور کس طرح جو ان کو ویلکم دیا گیا بتائیے گا ذرا آہ جی تینکیو برمیس ساجد قوری صاحب آپ کے اس انمیٹیشن کے لیے اٹھارہ مئی کو جو ہے یورپین پارلیمنٹ کے اندر جو ہے یہ ایونٹ منعقت کیا گیا بائی دی گروپ آف انٹر گروپ آن فریڈم آف ریلیجن اور بلیف آنڈ ریلیجیس آہ ٹولرنس پر یہ ایونٹ تھا جس میں ملٹیپل ایمپیز جو پارلیمنٹیرین تھے ڈیفرنٹ گروپ سے انہوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا پیٹر وندالن نے اور بیورپین پارلیمنٹ کے وائز پریزیڈنٹ اوثمار کاراس نے اور چارلی وائپر نے جو ہے پارٹیسپیٹ کیا ملٹیپل ایمپیز تھے اور اس میں انہوں نے جو ہے وہ شکفتہ کاؤسر شفقت ایمینویل جو کہ دہین مذہب میں رہا ہوئے تھے ان کو ویلکم کیا اور ساتھ ساتھ انہوں نے جو ہے وہ کوٹ کے اس ڈیسیجن کو جو ہے بڑا خوشائن قرار دیا کہ کچھے کوٹ کے ڈیسیجن کو انہوں نے ویلکم کیا اور اس پر مزید انہوں نے منورٹیس کرنٹ افیر پر جو ہے وہ ڈسکشن کی تو یہ ایکچولی یورپین پارلیمنٹ کے اندر دو ہزار اکیس میں ایک ریزولیشن پاس ہوا تھا جو کہ ملٹیپل پولٹیکل گروپس اور ریلیجیس فریڈم کی گروپس نے ملکار اس ریزولیشن کو دو ہزار اکیس اپریل میں پیش کیا اور ایک فاسٹ میجورٹی میں 681 ایمپیز یورپین پارلیمنٹیرینز نے اس کو جو ہے سائن کیا اس کو اس پر ووٹ دیئے یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی جو ہے وہ میجورٹی تھی پارلیمنٹ کے اندر اس ریزولیشن کو پاس کرنے میں جس پر ان کی جو حفظات تھے وہ یہ تھے کہ پاکستان کے اندر جیسے موب وائلنس جرنلسٹ کے حوالے سے ان کو حرافہ کرنا آن لائن آف لائن یا ان پہ جو تشدد ہے فریڈم آف ایکسپریشن ملٹیپل جو ہے اس کے اندر انہوں نے آرٹیکل پوائنٹس لکھے اور پھر اس ریزولیشن کو پاس کیا اس کی روشنی میں اس کے بعد کورٹ کا اچھا فیصلہ آنا اور ابھی یورپین پارلیمنٹ میں اس کو پاکستان کا وہاں پہ ریپرزنٹ ہوا جہاں پہ انصافتاری جو ہے وہ کسی کو کرنا لیگلی یا پھر جو ہے اسٹرس کو ڈلے کرنا ایٹلیس ان دی اینڈ جو ہے وہ کوٹ کے اچھے فیصلے کو ویلکم کیا گیا اچھا دیکھا جائے تو اس سے جو ہے ویلکم میں آپ کی جو وائس و جسٹس ہے آپ اس کے چیرمین بھی ہیں اور آپ بھی وہاں موجود ہیں اور جس ایڈوکیٹ نے سیفل ملک صاحب نے اس کو ڈیل کیا اس کیس کو وہ بھی وہاں پہ موجود تھے تو اس بارے میں کچھ بتائیے گا سیفل ملک صاحب کو پاکستان کیونکہ وہ اس کے لیگل اٹرنی تھے اور انہوں نے بڑی ایفرٹس کی کپل کو جا کے انہوں نے جیل میں وزٹ کی اور میں سمجھتا ہوں بڑی انہوں نے جو ہے مہارت کے ساتھ پوائنٹ ریس کیے اور اس کپل کو جو ہے ازادی دلوائی تو یہ انہوں نے لیکل ایسپیکٹس پر آکے بات کی اور بتایا کہ انسان جو ہے شرف المخلوقات ہے اور پولٹیکل یہ جو پلاسفیمی لوز ہیں سم ٹائم لوگ اس کو پرسنل ڈسپیوٹ اور پرسنل سکورس پر جو ہے مسیوز کرتے ہیں لیکن انہوں نے بتایا کہ کوئی بھی مذہب جو ہے کسی بھی انسان کو وہ کو حیراسہ کرنے میں یا اس طرح سے مارنے کی اجازت نہیں دیتا تو یہ چیزیں انہوں نے ڈسکس کی اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اسلام یا مسلمان جو ہے اسلام اس چیز کی کہیں پر بھی اجازت نہیں دیتا کہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ بغیر کسی کرائم کے جو ہے حراسہ کریں ان کو ماریں یا ان کو جلائیں یا ان کو موب وائلنس کا حصہ بنائیں تو اس چیز کو انہوں نے کنڈیم کیا اور انہوں نے بتائی لیگل ایسپیکٹس اور اسلامی پوائنٹ آف ویو سے کہ انسان کو جو ہے وہ کس طرح سے مذہب نے عالی ترجیحات دی اور اوپر کی سطح پر رکھا ہے جس طرح ہم لوگ تو وہاں پر نہیں تھے تو شفقت کے فیس کے اوپر اور شکفتہ کی فیس کے اوپر کس طرح کی مسکان تھی کہ وہ ایسے خوش آئین محول کے اندر وہاں پر پہنچے اور اس طرح کی جو خوبصورت محفظ کو وہاں پر دیکھا انہوں نے بلکل دیفینیٹلی ان کے چہرے خوش آئین تھے اٹلیس دس سال آٹھ سال کے بعد جو ہے اپنے بچوں کے ساتھ اور میں سمجھ دا ہوں کہ ان کو آزادی ملی اور دیتھ سیل کے ہم سے جب انسان باہر نکلتا ہے اور پھر ایسے اس کو سکم کیا ہے تو دیفینیٹلی بہت خوش تھے اور انہوں نے شکریہ دا کیا یورپین پارلیمنٹ کا سیف الملکہ ایون انہوں نے کہا کہ کوٹ کا جو فیصلہ ہے ہم ججیس کا انہوں نے شکریہ دا کیا بچوں نے جو ہے بہت زیادہ ان کے چہروں پر اپنے ماں باپ کے ساتھ ایک آزاد جگہ پر جو ہے زندگی گزار پر نکلتے ان کے چہرے جو ہے وہ خوشی خوشی خوش تھے اور وہ انہوں نے شکریہ دا کیا تھی پی ٹی آئی کی اس میں جو تمہیں انڈیو سی کے جو قیدی تھے وہ رہا ہوئے تو ہسٹری اٹھالیں تو کس گورنمنٹ میں زیادہ قیدی رہا ہوئے میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی نے ریفینیٹلی گورنمنٹ نے بڑا اچھا یہ سٹیپس لیے انسانیوت کو انہوں نے ترجیح دی اور ان کیسز پہ بڑا کلوز لی انہوں نے ان کو جو ہے مونیٹر کیا اور یہ تمام وہ لوگ جو مسیوز آف بلانسفیمی کا شکار تھے ان کو رہا کروایا یا ان کو اس چیز میں پروٹیکشن دی جو کہ ایوری سیٹیزن کا جو ہے وہ رائٹ ہے کہ وہ وہاں اپنے آزادی کے ساتھ اور ان کو متحفظات مل جائیں اور وہ آزادی کے ساتھ رہیں تو جو سر گریٹ گریٹ ایفرٹ سپورٹ پی ٹی آئی دیفینیٹلی وی اپریشیٹ دیر ایفرٹ کس شکفتہ کیرن کا کیس اور اس کے ساتھ ساتھ سٹیفن مسیح کا کیس پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ڈسکس کرنی چاہیے بات کرنی چاہیے یہ دوہزار انیس میں کیس ہوا اور سٹیفن مسیح جسے ہم کہتے ہیں کہ کوئی بندہ ذینی طور پر ٹھیک نہ ہو گاؤں میں علاقے میں گاؤں کی لوگ جانتے ہیں بیپلور ایفیکٹیو ڈس آرڈر ہے پاکستان میں پنجاب انسیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ لاہور نے تقریباً ڈیرھ سال اس کو ایکزیمن کیا پھر جا کے انہوں نے ریپورٹ دی کہ یہ بندہ کا ذہنی دوازن جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے پاکستان کی افیشل ڈاکٹرز نے اس کو ڈکلیر دیا اس کا ذہنی دوازن ٹھیک نہیں ہے تو اس طرح کہ ڈیسیبل بندے کو مینٹلی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے دین سال میں سے جو ہے کوئی اس کا فیصلہ نہیں آیا تو وہ بیہائنڈ دا بار ہیں جیل کی سلاحوں میں لوگ اس کو باقی قیدی جو ہے اس کو پریشان کرتے ہیں مزید اس پہ ہٹنگ یا اس کو بلیٹ کسی بندے کو کرنا تو یہ ساری چیزیں اس کی ملٹیپل پیٹیشنز جو ہے وہ ریجیکٹ ہو گئی ہے ابھی تک اس کی کوئی نہیں کوئی اس پہ فیصلہ نہیں دین سال سے تو یہ یہ لمحہ فکریہ ہے اور مجیدہ جو حکومت ہے ہم ان سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ اس کیس کو دیکھیں اور سٹیفن مسیح کو جو ہے اس کو انصاف ملنا چاہیے شگفتہ کرن جو کہ اسلام آباد کی ریزیڈنس تھیں اور ان پہ الزام لگایا گیا پچھلے سال جولائی کے اندر کہ انہوں نے کچھ توہین میزہ میسیجز فارورڈ کر دی ہیں جو فیبریکیٹیٹ بائی ہر نہیں ہے لیکن ان کے گروپ سے فارورڈ ہو گئے ہیں کسی دوسرے گروپ کے اندر تو ہنے مذہب لگا ہے اور وہ پچھلے تقریبا یہ نو ماں سے جیل کی سلاخوں میں ہیں اور بچوں سے جدا ہیں ماں باپ بہن بائی باقی سارے بچے خوف زدہ ہیں وہ تکلیف میں ہیں ایک ماں کے بغیر ان کے لیے بچوں کے بی جو لیٹلی بیان ہیں کہ نو مہینے ایسے ہیں جیسے نو سال کے برابر ہیں تو ان کا کھانا پینا بچوں کا سکول ان کا ان کی ایڈوکیشن ان کا فیوچر ان کا کیریئر ایک طرح سے تباہ اور برباد ہوتا جا رہا ہے تو اس طرح کے کیسے میں جو ہے وہ جیل کی سلاخوں میں چلا گیا جس پہ فالز لیے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ منورٹیز کو فیس کرنا پڑتی ہیں جب ان پر کوئی پرسنل ونڈیٹا کی وجہ سے یا دسپیوٹ کی وجہ سے غلط استعمال کیا جائے بلاسرمی لاؤز کا تو پھر یہ ساری چیزیں ان کو فیس کرنا پڑتی ہیں شکفتہ کہ ان فیکٹ لوئرز کا ان کو وہاں پہ جانے میں دشواری اور تھرٹس ہیں اور ملٹیپل ٹائم جو ہے ان کی کوٹ ہیرنگز پر لوئر پریزنٹ نہیں ہوئے تو ابھی دعا کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ لوئرز وہاں پہ جائیں تاکہ ان کو انصاف ملے اور وہ واپس اپنے بچوں کے درمیان آکر اپنی زندگی جو ہے ایک ازاد زندگی پاکستان کے اندر بہت شکریہ آپ بہت شکریہ آپ جوتف جنسن صاحب آپ نے سائی ریئر میں بتائی کہ یورپی یونین میں دیس طرح شکفتہ کوسر اور شکت دونوں میاں بیوی وہاں پر پارلیمنٹ میں مجود تھے اور آپ بھی وہاں پر مجود تھے آپ کی جو اس وقت جیل کے اندر ہیں اور سٹیفن مسیح اس کا بھی کیس لڑھ رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس طرح کی جو انجیز ہیں مزید اور بنی چاہیے جو کہ ہمارے جتنے بھی کریسٹین کمیونٹی کے جو لوگ ہیں ان کو رہائی کے لیے جو جتنی بھی قانونی دعو پیج ہیں وہ فرام کرتے ہیں کیونکہ اس طرح کے معاملات میں نہ تو وکیل جلدی سے سامنے آتے ہیں اگر آپ جائیں تو بہت سارے پیسے کی ڈیمانڈ کرتے ہیں لیکن آپ کی جو انجیو ہے وہ سو بہت سارے ایسے معاملات میں آگے آتی ہے اور مزید کمیونٹی جو لوگ ہیں ان کی رہی کریے اہم رولبا کرتی پھر ملیں گے نئے ٹوپک کے ساتھ اجاز دیجئے خلافیز